موسیقی آج میں نے بنائی ہے بہت زیادہ آسان طریقے کے ساتھ ایک بریڈ سینڈوچ جسے آپ ناشتے میں بہت آسانی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے لنچ میں آپ یہ بنا سکتے ہیں ایزیسٹ وے ہے اور اسے بنانا انتہائی آسان ہے بہت یمی اور ٹیسٹی سا بنتا ہے یہ بریک فسٹ تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرت آفس سے ہوں گے امرین صاحف کے چینل میں آپ سبھی دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدید آج میں ایزی بریڈ سینڈوچ کی ریسپی لے کر آئی ہوں ایک بریڈ سینڈوچ کی ریسپی جسے بنانا انتہائی آسان ہے چار عدد بریڈ کے سلائسز لیے ہیں میں نے دو سے تین عدد میں نے ایگ لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے انین لیا ہے ایک عدد باریک درمیانے سائز کا باریک باریک آر لیا ہے نمک لیا ہے لال مرش پاودر بٹر لینا ہے آپ نے ہری مرچے لینی ہے ٹھیک ہے ہر ادنیا لینا ہے اور اس کے بعد جو لیا ہے شملہ مرش لیے ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے ٹیماٹو وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لال مرش ہری مرش بھی ہے تو یہ انگریڈنٹ ہیں سیمپل انگریڈنٹ کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں ریسپی بریک فرسٹ کی تو سب سے پہلے بٹر کو ہم نے تبوے کے اوپر رکھ دینا ہے تبوہ یا فرائی پین آپ جو آپ کے پاس اویلیبل ہو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بریس کر لینا ہے تبوے کو اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بریک کی سلائسز ہے نا ہم اس کو ذرا اس طریقے سے براؤنش کر لیں گے ٹھیک ہے سیک لیں گے اچھی طریقے سے بسم اللہ الرحمن 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 تو اب ہم نے یہ دو عدد بریک سلائسز لیے ہیں اس کو ہم تقریباً آدھا منٹ ایک سائٹ کو پکنے دیں گے ٹھیک ہے براؤنش ہو جائے گی تبوے کے ساتھ اس طریقے سے بلکل اور اس کو پھر ہم ہٹا دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے دوسرے سلائسز بھی ہم دو عدد اور جو ہیں مزید گریس کر کے اس کو بھی ایسے براؤن کر لیں گے جو بٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے انتہائی مزے کا ہوتا ہے اور یہ بریک فاس میں بڑی مزے کا لگتے ہیں یہ سینڈویجز تو اب ہم نے جو دو عدد ایگ لیے تھے اس کو ہم پھیٹ لیں گے ٹھیک ہے اور سارے جو مسالے ہیں ہمارے پاس وہ ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اچھی طریقے سے اسپون چلا کے ہم نے اس کو تبوے کے اوپر فرائی کر لینا ہے تو پیاس میں نے ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے اور ہر ادنیا ڈالیں گے ہری مرچے ڈالیں گے شملہ مرچ ڈالیں گے اور نمک اور مرچے نمک مرچے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ ٹھیک ہے تو یہ آملیٹ کی طرح پورا بنا لیں گے تبوے کے اوپر ویسے یہ نون سٹک پین کے اوپر بھی بن سکتا ہے بن جاتا ہے ایزی لیے میں پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس کو نارمل تبوے کے اوپر میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے سپون کی مدد سے چلا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ گاڑا اگر ہونے لگے ٹھیک ہے کیونکہ انگریڈنز زیادہ ہیں تو آپ ایک اور ایگ اس میں ملا سکتے ہیں میں نے ملایا اس میں ایک اور ایگ ٹھیک ہے توٹل تین ایگ سے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو تبوے کے اوپر پھیلا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورے تبوے کے اوپر اس کو میں نے پھیلا لیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پکانا ہے اچھی طریقے سے ون سائٹ تقریباً دو منٹ لیتے ہیں اور بریڈ کے سلائسز رکھ دیئے ہیں اور اس کو ذرا پریس کر لیں گے اور جو آپ نے فلیم رکھنی ہے بلکل لو فلیم رکھنی ہے اگر آپ ہائی فلیم رکھیں گے یا میڈم رکھیں گے تو نیچے سے جو ایک ہے ہمارا آملیٹ جو ہے وہ نیچے سے پورا جل جائے گا اور اب اس کو ہم پلٹ لیں گے بریڈ سمیت ٹھیک ہے پلٹ لیا ہے بریڈ کے سلائسز جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں ٹھیک اور اس کو ہم اوپر مزید بریڈ کے سلائسز رکھیں گے ٹھیک اور اس کو تھوڑا پلٹ کے پھر اوپر بریڈ کے سلائسز ہم رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کو پلٹنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو دوسرا بریڈ کے سلائسز ہے وہ اوپر سے رکھ دینا ہے اور اب اس کو ہم نے بیچ سے کٹ کر لینا ہے مزیدار سے ہمارے بریڈ ایک سینڈویس تیار ہیں بلکل یمی اور ٹیسٹی سی ریسپی ہے بلکل جھٹ پٹ ریڈی ہونے والی یہ پانچ منٹ میں یہ ریسپی ہے اور پانچ منٹ کے اندر ہمارا یمی سا ٹیسٹی سا بریک فاسٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کو کٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں کتنی مزیدار ہمارا ناشتہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے لنچ کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی اور اس کو میں ذرا کٹ کر کے بتاتی ہوں بلکل سینڈویچ کی طور پر اور سلائسز کی صورت میں میں نے اس کو بنایا ہے کٹ کر لیا ہے بڑی مزیدار طریقے سے بنتا ہے یہ بلکل جھٹ پر ریڈی ہونے والی یہ ریسپی ہے آہا مزہ آ گیا تو یہ دیکھیں اور اب میں چائے بھی بنا رہی ہیں اور میں اپنا بیگ فاسٹ ریڈی ہو رہا ہے میرا تھائنکیو سو مچ فور واشنگ میرا چینل اللہ حافظ